بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا وحب بن قابوس سلام اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن پر یہ حدیث مبارکہ صادق آتی ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا یا اسے دیکھا جس کو میری زیارت نصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت رفاقت معیت مساہبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور صرف حالت جنگ میں چند گھنٹوں کی صحبت ہے صرف چند گھنٹوں کی مساہبت نے حضرت وحب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کا سردار بنا دی حضرت وحب بن قابوس بکریاں چرا رہے ہیں اور یہ وہ قبیلہ ہے جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں آباد ہے اور آج بھی حجاز مقدس میں اس قبیلے کے لوگ آباد ہیں حضرت حارس بن اقبہ بن قابوس آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ بکریاں چراتے چراتے جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ خالی ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ این الناس لوگ کہاں پر ہیں تو بتایا گیا کہ وہ تو سب احد کی طرف چلے گئے مشرقین کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو جملہ کہا ہے وہ قابل توجہ فرمائے لا نس الو اثرن بادعینن یہ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے اوجل ہونے لگے تو ہم دوبارہ اس کو تلاش نہ کریں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام کی تمام بکریاں اب پیچھے چھوڑ دیں ان بکریوں کا کوئی غم نہیں ہوگا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کچھ مشرقین کی طرف سے باقاعدہ ایک زوردار حملہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت وحب بن قابوس کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کا مقابلہ میں کروں گا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نیزے مارتے رہے اتنے نیزے مارے اہد کے اندر کہ وہ تمام کا تمام گروہ کفار کا پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھئے ایک طرف تو اہد میں حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار تیر چلائے ہیں جو حضرت وحب بن قابوس کی شہادت پر تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ان کی جگہ میں دنیا فانی سے چلا جاتا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ جب ایک گروہ نے حملہ کیا تو حضور نے فرمایا من لیہا ذہیل کتیبہ تو حضرت مزنی پھر کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ اور تلوار سے اتنا قتال کیا کہ دشمن پھر پیچھے ہٹ گیا جب تیسری بار یہی واقعہ ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم وابشر بالجنہ آپ کھڑے ہوں اللہ آپ کو جنت اتا فرمائے گا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا خوشی سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور عرص کی یا رسول اللہ واللہی لا اقیلو ولا استقیلو یا رسول اللہ اللہ کے قسم مجھے اب کبھی نیند نہیں آئے گی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے آپ کو دیکھنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم مرحم ہو اے رب کریم اس پر رحم فرما کیوں کیونکہ آپ دشمن کی صفوں میں ایک جانب سے داخل ہوئے اور قتال کرتے کرتے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب سے نکلے دشمن نے آپ کو گھیر لیا آپ کو تلواروں سے نیزوں سے تیروں سے ناؤذب اللہ شہید کیا گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو معلوم ہوا کہ غزوہ اہد میں سب سے زیادہ جس کا مصلح کیا گیا وہ حضرت وحب بن قابوس ہیں تمام آزان ناؤذب اللہ آپ کے کاتے گئے آپ کے جسم مبارک کو ناؤذب اللہ ادھیڑا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کے بھائی حضرت حارس جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے تو وہ بھی غزوہ اہد میں آپ کے فوراں بات شہید ہوئے حضور علیہ السلام ان کے جسم مبارک کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ایسا منظر تھا کہ وہاں پر کھڑا ہونا کسی کے لئے ممکن نہیں تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرمایا اور فرمایا رضی اللہ عنکا فَإِنِّ عَنْكَ رَادٍ اے وحب بن قابوس اللہ تم سے راضی ہو جائے کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کو لحد میں اتارا ایک سرخ رنگ کی چادر سے آپ کو کفن دیا گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نصف پندلیوں تک چادر رہی اور باقی سر مبارک کو آپ کی اس چادر سے ڈھاک دیا گیا حضرت عمر بن خطاب اور سعید بن نبی وقاس فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے وحب بن قابوس کی شہادت اس حالت میں دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے خود آپ کو قبر میں اتارا تو ہم نے کہا کہ کاش ان کے جگہ پر حال ہم لحد میں اتار دیا